دیکھنے سننے والوں کے نام کے سلام پہنچے دوستو امریکہ نے اپنا سب سے بڑا فوجی مستقر باگرام اس کو رات کی تاریخی میں یہ انٹرنیشنل ریپورٹس ہیں ہماری خبر نہیں ہے اس نے اس کو اس حال میں رات کے تین بجے یا دو بجے خالی کیا کہ کابل جاتے ہوئے ان کی گارڈیوں کی لائٹس بھی آف تھیں اور اس خوف سے کہ کئی طالبان حملہ نہ کر دیں اور اس کے ساتھ ہی تین جازوں میں انڈین راک کے انٹیلیجنس آپریٹرز وہ بھی اخوانستان کو چھوڑ کر بھاگے یہ کیوں بھاگے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ امریکہ نے جب اخوانستان پر حملہ کیا تھا تو انڈیا کو یقین تھا اور یہ ویسے بھی پوری دنیا جانتی تھی کہ امریکہ یہاں پر رہنے کے لیے آیا ہے اس لیے تو اس نے باغرام جیسے پینٹاگون ٹائپ مستقر بنائے تھے آرزی طور پر تو نہیں رہنا تھا یہ تو کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ زلطہ میں شکست دو چار ہوگا انڈیا کی ساری پلاننگ اسی پوائنٹ پر مرتقی تھی کہ امریکہ کو یہاں پر رہنا ہے چنانچہ اس نے انٹیلیجنس نیٹورک اور دوسری چیزیں امریکی بھروسے پر رکھیں اسی کے قبر میں وہ کام کرتے رہے اور دوسری ان کے اخوان حکومت تھی ان کی چنانچہ یہ پلان اس نے بھی پلان سے بھی سوچے ہی نہیں تھا کیونکہ ان کی پریزمشن نہیں تھی کہ امریکہ یہاں سے جائے گا اور دوسرا انہوں نے کام یہ کیا کہ سب سے زیادہ فوکس ان کا پاکستان میں دہشتگردی کو فروغ دینا تھا اور وہ اس میں کامیاب بھی رہے کہ انہوں نے ہمارے سیویلینز کو بہت آداد میں شہید کیا کیونکہ جس لیول کی ایجنسی ہے اس سے تو اسی سطح کے کام متوقع ہیں ورنہ اگر وہ ایر ایجنسی ہوتی تو چائنیز انویزن انڈا داخ اور اسی طرح نیپال اور دوسرے چیزوں میں کمز کم ان کو پتا چل جاتا کارگل میں وہ کوئی اطلاعات بام پہنچاتی کہ پاکستانی دو مہین اس بیٹے ہوئے ہیں یہ تھرڈ ڈیٹ ایجنسی ہے ان کے تو کام صرف سیویلینز کو نقصان پہنچانا ہے چلے ہم اب بات کریں گے کہ اس کے نقصانات ایک تو یہ ہوئے ہیں کہ جو سٹرکچر تھا اس کا انٹیلیجنس دہشتگردی کا وہ اب آہستہ آہستہ چند دنے میں دم توڑ جائے کیوں کہ طالبان کسی کو بھی نہیں چھوڑیں گے جو دوسرے ملکوں کے ساتھ کسی قسم کی پراکسی کا تعلق رکھتا ہو میں آپ کو بتاؤں گا اس کے مقابلے پاکستانی ٹیلیجنس ایجنسی اس کی ریٹنگ کیا ہے سب سے پہلے چیز ہوتی ہے کسی ایجنسی تو کھڑا کرنے میں اس کے وزڈم کیا ہے وہ کتنی دور تک دیکھنے پر رکھنے انفرمیشن حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اس کے بعد پھر ہے کہ وہ ملک کیا ایجنسی اس کا نظریہ کیا ہے ہماری ایجنسیز یہ ملک لا اللہ اللہ کے نام پر بنا ہے اور اس ایجنسی کا اولین مقصد یہ ملک نہیں ہے بلکہ اس ملک کا نظریہ ہے جس ملک پہ یہ قائم بنا ہے تو اس نظریہ کے لیے اپنی جان حسلی پر رکھ کر کام کرنا اور کسی دوسری ایکٹیوٹی سے بچ کر رہنا یہ بنیادی چیز ہے جس نے اس ایجنسی کو لا زوال بنایا ہے لہا کہ اس ایجنسی میں یہ ہماری ایجنسی دنیا کی ساتھ بڑی ایجنسیوں سے پہرکار رہی ہے اور ان سب کو اس نے شاہ ماد دی سی ہو جیسے امریکہ اور بھارت جہاں سے باگے ہیں تو دوسری چیز وزڈم کے بعد کمیٹمنٹ ہے کمیٹمنٹ اس نظریہ کے ساتھ ہے ملک کمہ رہے ہی اس ملک کی ویلی کچھ نہ ہوتی اگر یہ نظریہ اللہ تعالیٰ کے قائم قدرہ پہ نہ ہوتا تو اسی وجہ سے یہ ناقابل تفخیر ہوا ہے کہ ایک نظریہ کے ساتھ جڑا جبکہ بھارتیوں کے ساتھ یہ مسئلہ نہیں وہ کہتے ہیں کہ ہماری زندگی یہی ہے یہی زندگی ہم نے یہی پر مرنا بس ختم تو ان کا نظریہ اور اگلی زندگی کا ہے نہیں جبکہ مسلمان ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانسٹ ہے اس سٹیج سے ہم نے اگلی ایسی زندگی میں داخل ہنا جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اور اسی لیے ہم بھی اس ٹرانسٹ کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راہ میں اس میں نہ تو کوئی مفادات کی لڑائی ہوتی ہے اور نائبی ملک کی بھی لڑائی نہیں یہ نظریہ کے لڑائی ہے اور اسی نظریہ کی حدود کو ہم نے نظریاتی حدود بھی رکھنی ہے اگر صرف ملک کی حدود ہوتی پھر جیوگرافیا ہی ہوتی ہیں کوئی نظریہ نہ ہوتا اس کی ہم نے نظریاتی حدود کی حفاظت کرنی ہے اور پھر یہ ملک کی آٹومیٹر کی حفاظت ہوگی اسی طریقے سے ہمارے سائنسدانوں نے کرہائے نمائے انجام دیے اور یہ میں آپ کو بات بتا دوں جب تک یہ ہماری قوم یہ ہماری افواج اس نظریہ پر قائم رہیں گی یہ ناقابل شکست رہیں گی